جھنڈا کسی ملک کی ثقافت اور تاریخ کو ظاہر کرتا ہے جس میں کوئی خاص پیغام چھپا ہوا ہوتا ہے ہم میں سے اکثر افراد مختلف ممالک کے جھنڈوں کی تو پہچان رکھتے ہیں لیکن اس میں پوشیدہ رازوں سے نواقف ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو مختلف ممالک کے جھنڈوں میں چھپے ہوئے پیغامات کے بارے میں بتاؤں گا آپ دیکھ رہے ہیں سپرائزنگ فیکٹس اردو تو چلیں شروع کرتے ہیں سعودی عرب برادر ملک سعودی عرب کا جھنڈا کلمہ توحید پر مشتمل ہے جو کہ مسلمانوں کے لئے باعث عزت اور تقریم ہے یہ جھنڈا عظیم و شان کلمہ پر مشتمل ہے سعودی جھنڈا سبز رنگ پر مشتمل ہے جو کہ اسلام میں پسندیدہ رنگ ہے اور تلوار سعودی فوجی طاقت کو ظاہر کرتی ہے سعودی عربیہ کا جھنڈا اس کی اسلام سے محبت کی پرپور اکاسی کرتا ہے انگلینڈ انگلینڈ جس کا کسی زمانے میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا اس کا جھنڈا تین رنگوں پر مشتمل ہے انگلینڈ کا جھنڈا تین ریاستوں کے جھنڈے ملانے کے بعد اپنی موجودہ شکل میں سامنے آیا ہے بیچ میں کراؤس سائن ہے جو کہ سنٹ جارج جو کہ انگلینڈ کی سلطنت کا مالک تھا اس کو ظاہر کرتا ہے سفید پٹیاں سکارٹ لینڈ کے سنٹ انڈریو اور سرخ پٹیاں آئرلینڈ کے سنٹ پیٹرک کو ظاہر کرتی ہیں انگلینڈ کے جھنڈے کو یونین چیک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ یہ تین ریاستوں کا مجموعہ ہے بہارت پڑوسی ملک بہارت کا جھنڈا تین رنگوں پر مستمیل ہے نارنجی، سفید اور سبز بیچ میں ایک گول پیہ سا بنا ہوا ہے جسے اشوق چکرہ کے نام سے جانا جاتا ہے اس اشوق چکرے میں چوبیس ڈنڈے لگے ہوئے ہیں نارنجی رنگ جرورت اور مضبوطی کو شو کرتا ہے سفید رنگ اور اشوق چکرہ امن اور سچائی کی علامت ہے جبکہ سبز رنگ ترقی اور خوشحالی کو دکھاتا ہے سری لنکا سری لنکا کا چھنڈا شیر والا چھنڈا بھی کہلاتا ہے چھنڈے میں زرد رنگ مذہب کو ظاہر کرتا ہے جو کہ بدھ مذہب ہے نارنجی رنگ ہندووں کو ظاہر کرتا ہے جبکہ سبز رنگ مسلمانوں کو ظاہر کرتا ہے محرون رنگ سنہالیس کی نمائندگی کرتا ہے پنجے میں تلوار لیے شیر قوم کی بہادری کی علامت ہے چھنڈے میں چار چھوٹے پتے محبت، خوشی، رحم اور سکون کی علامت ہیں غور سے دیکھا جائے تو شیر کی دم پر آٹھ بال نظر آتے ہیں جو کہ بدھ مذہب کی نوبل ایٹ فولڈ پاتھ آف بودھزم کو شو کرتا ہے تلوار، پانی، آگ، ہوا اور زمین جس سے ملک بنا ہے اسے شو کرتی ہے شیر کی اونچی ناک زہانت کو شو کرتی ہے شیر کی داڑی کی بھی اپنی پہچان ہے جو کہ الفاظ کی فصاحت کو ظاہر کرتی ہے کینیڈا کینیڈا کا جھنڈا میپل لیف کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سرخ رنگ ورلڈ وار کے دوران قربانیاں دینے والوں کو ظاہر کرتا ہے سفید رنگ امن سے متشبہ ہے بیچ میں ایک پتہ ہے جس کی گیارہ نوکے ہیں میپل پتہ کینیڈا کی ثقافتی علامت ہے اور یہ کینیڈا کے فوجیوں کے بیجز پر بھی لگایا جاتا ہے بنگلہ دیش بنگلہ دیش کا جھنڈا سبز رنگ کا ہے اور اس کے بیچ میں سرخ گول دائرہ ہے سبز رنگ ترقی اور خوشحالی کی علامت ہے گول سرخ دائرہ سورج کو ظاہر کرتا ہے جس کا مطلب ہے کہ بنگالی عوام ہمیشہ روشنی میں رہیں اور یہ سرخ سورج ان لوگوں کی قربانی کو بھی ظاہر کرتا ہے جنہوں نے بنگال کی ازادی کے لیے خون بہا دیا ایران ایران کا جھنڈا تین رنگوں سبز سفید اور سرخ پر مشتمل ہے سبز رنگ اسلامی رنگ ہے جسے ترقی سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے سفید کو امن سے تشبیح دی جاتی ہے اور جبگ سرخ حوصلے اور شہادت کی علامت ہے بیچ میں ایک نشان ہے جو کہ اسلام کے پانچ ستونوں کو ظاہر کرتا ہے جس پر اسلام کی امارت کھڑی ہے یعنی کلمہ نماز روزہ زکاة اور حج اور درمیان والی سفید پٹی کے اوپر اور نچلے حصے پر اللہ اکبر لکھا ہوا ہے ایرانی جھنڈے میں اللہ اکبر تقریباً بائیس مرتبہ لکھا گیا ہے سفید پٹی کے اوپری حصے پر اور نچلے حصے پر دونوں میں یارہ یارہ مرتبہ اللہ اکبر لکھا گیا ہے امریکہ امریکی جھنڈہ سرخ اور سفید پٹیوں پر مشتمل ہے ان پٹیوں کی مجموعی تعداد تیرہ ہیں اور بائی جانب اوپری کونے میں نیلا حصہ ہے جس میں تارے نظر آتے ہیں ان تاروں کی مجموعی تعداد پچاس ہے تاروں کی یہی تعداد امریکہ کی پچاس ریاستوں کی نشاندہی کرتی ہے اور تیرہ سرخ اور سفید پٹیاں امریکہ کی ان کالونیوں کی علامت ہے جن کو ازاد کرا لیا گیا تھا نیپال دنیا میں واحد ملک ہے جس کا جھنڈہ حیران کن طور پر چار کونوں کی بجائے تین کونوں پر مشتمل ہے نیپال کے جھنڈے میں بڑا رنگ سرخ ہی ہے اور دو مسلس ملاک کے جیسی شکل میں ہے جس کے اوپری حصے میں چاند اور نچلے حصے میں سورج دکھائی دیتے ہیں اور ارد گرد نیلی پٹی بنائی گئی ہے نیلی پٹی امن کو ظاہر کرتی ہے سرخ رنگ نیپال کے قومی پھول روٹو ڈینڈرون کو ظاہر کرتی ہے حلال اور سورج نیپال کے دو بڑے خاندان رائل فیملی اور رانہ خاندان کو ظاہر کرتی ہے پاکستان پیارے ملک پاکستان کا جھنڈہ خوبصورت ترین جھنڈوں میں شمار ہوتا ہے جس کی مثال ملنا مشکل ہے سبز حلالی پرچم کو ہر پاکستانی اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک تصور کرتا ہے پاکستانی جھنڈہ جسے قومی پرچم سبز حلالی پرچم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے زیادہ تر سبز رنگ پر مشتمل ہے جو کہ ترقی خوشحالی اور مسلمانوں کی اکثریت کو ظاہر کرتا ہے سفید رنگ امن اور اقلیتوں کی علامت ہے چاند ترقی کی علامت ہے جس طرح حلال پڑھتے بڑھتے چودویں کا چاند بن جاتا ہے اس طرح پاکستان ترقی کرتے کرتے دنیا پر چھا جائے گا خدا کریں ہمارا سر سبز حلالی پرچم انچا ہی انچا رہے اس کے علاوہ پاکستانی پرچم کے اندر ایک سٹار بھی ہے اور اس سٹار کے پانچ کونے اسلام کے پانچ حرکان کو ظاہر کرتے ہیں یعنی کلمہ نماز روزہ زکاة اور حج دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیوز ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کے اظہار ضرور کریں تھانکس فور ووچنگ